کہ مترادف ہوگا سیاسی طور پر عوامی سپورٹ کو اگر میں دیکھوں اس طور پر تو یہ بلکل ختم ہو چکے ہیں لیکن جب کوئی چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ جو اپنی آخری سانسیں اور اچھل کود کرتے ہیں آج یہ والا دور جس میں ہم جی رہے ہیں جس کو میں اگر یہ کہوں کہ یہ کفر سے بھی برا دور ہے یہ ظلم کا دور کیونکہ کفر کا دور چل سکتا ہے ظلم کے دور میں جینا مشکل ہے جس طرح سے ایک چھوٹی بچی جو ایک ڈرائیور کی بچی تھی اس کا قصور یہ ہے اس چیز کی جنگ ہے ان کا ہر آنے والا غلط فیصلہ یہ چیخ چیخ کے بتاتا ہے کہ عمران خان کون سی جنگ لڑ رہا ہے وہ اس چیز کی جنگ لڑ رہا ہے کہ یہاں پہ جو سٹیٹس کو یا جو اشرافیہ ہیں یا یہ جو بلیک میلرز یا سیسیلین مافیا ہیں ان کے لیے قانون اور نظام اور ہے اور اس ملک کے عام آدمی اور غریب آدمی کے لیے نظام اور ہے وہ جو دس ماہ کی بچی ہے اس نے اس نظام کی چولیں ہلا کے رکھ دی ہیں وہ ایک تصویر کوئی رات کو بازمیر شخص میں خالی ماں کی بات نہیں کر رہی ہم ماں کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھی میں اپنی مثال دوں میں ساری رات سچ میں نہیں سو سکی اس بچی کی وہ تصویر اس نظام کا مو چڑھا رہی تھی ان ظالموں کا مو چڑھا رہی تھی اور ایک طرف وہ کاسمیٹک دیوی جب وہ آکے اداروں کے سربراہان کو اس ملک کے اداروں کو اس ملک کی عدلیہ کو اس ملک کے الیکشن کمیشن کو اور اس ملک کے نیب کو اپنے برینڈیڈ جوتے کے نیچے بلکل نیستو نابود کرتی ہے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا اس کو اپنے آج بھی یہ نظام مو چڑھا رہا ہے اس بچی کی اور اس کی ماں کی زمین پہ بیٹھی ہوئی تصویر ان کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ تم لوگوں نے اس کاسمیٹک میڈم کو اس کے باپ کی عیادت کے لیے چھٹی دی ہوئی ہے عدالتوں سے آپ نے اس کو چھٹی رخصت پہ بھیجا ہوا وہ باپ جو آج بھی باہر بیماری کے بہانے سے گیا تھا مڑ کے واپس نہیں آیا اور جس نے اس کا بیان حلفی دیا تھا وہ آج اس ملک کا وزیر آزم ہے اور ہمارے خلاف جھوٹے قسم کے سرٹیفیکیٹ کے اوپر ہمیں ناہل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے تو آپ کی طلاع کے لیے میں خالی اتنی بات کہہ کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گی کہ یہ آپ کی خام خیالی یہ آپ کی خواہش کے لیے خواب دیکھنے کے لیے تو اچھی چیز ہے اس طرح کے کسی بھی کالے قسم کے قانون کی طرح فیصلہ کرنے کی جرت نہ کرنا ورنہ یہ بائیس کروڑ عوام تم لوگوں کو ایسا سبق سکھائے گی جو کبھی تم لوگوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا آج پاکستان تحریک انصاف اس ملکی سب سے بڑی سیاسی جمہوری حقیقت ہے جتنا جلدی آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے مان لیں گے آپ اپنی بیزتی زلالت کو اتنا ہی کم کریں گے جتنا آپ اس کو طول دیں گے انشاءاللہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے مشکل اور زلالت میں مبنی ہوگا اور عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت ہے آپ اس نفرت کے لیول کو خود بڑھا رہے ہیں اپنے ان فستائیت پر مبنی فیصلوں کو کر کے آخر میں کہ یہ جو رات کو ان کے یہ جو قرائے کے میں کیا بولوں ان کے لیے اور قرائے کی کنیزیں ان کے ذہنی ولام ان کے نوکر ان کی گاڑیوں کے آگے دھمالیں ڈالنے والا یہ جو کلچر یہ ہمیں دھمکیاں نہ لگائیں کہ عمران خان صاحب کو بھی ہم نے اریسٹ کر کے ایک دفعہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے تم یہ جرت نہ کبھی اس طرح کی بات کرنے کی بھی کرنا تمہارا ابھی کیوں تم لوگ سارے اسلام آباد میں پناہ لے کے بیٹھے ہو پنجاب کو کیوں چھوڑ گئے ہو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق کاروائی کریں گے آپ لوگوں کی طرح جھوٹے مقدمے نہیں بنائیں گے دہشتگردی کے پرچے نہیں بنائیں گے آپ لوگوں نے ایکچول اتنے گل کھلائے ہوئے کہ وہ گل کافی ہے تم لوگوں کو اندر رکھنے کے لیے ایک پچیس میہ کا دن اور صرف موڈل ٹاؤن کا کیس کافی ہے تم لوگوں کو نکیل ڈالنے کے لیے انشاءاللہ قانون کے مطابق کاروائی بھی ہوگی کل میری اپیل ہے تمام ماں بہنوں بیٹیوں سے کہ آپ نے آنا ہے انشاءاللہ ہم اپنے قائد سے اگلی اپنی دیریکشن بھی لیں گے اس کے ساتھ جشن بھی ہوگا قومی ترانہ بھی پڑا جائے گا اور ہم سارے مل کے دعا بھی کریں گے کہ اللہ اس ملک میں جس نظام کو لانے کے لیے ہمارا ہمارا لیڈر ایفٹ کر رہا ہے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے ہم اس میں اپنا حصہ ڈالے کل ہم نے حقیقی ازادی کے لیے اپنے بچوں کو لے کے اپنی آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے لاحیہ عمل جو بھی ہمیں دیا گیا انشاءاللہ ہم دل و جان سے اس پہ عمل کریں گے کیونکہ ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے لاکھوں کروڑوں جانوں کی قربانی دی گئی جس کے لیے میرے قائد نے اپنی انہوں نے بھی جان کی پروانی کی تھی جس طرح سے انہوں نے اس ملک کی ازادی کو حاصل کرنے کے لیے دن و رات محنت کی تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس ماں کو اس دس ماں کی بیٹی کو اور اپنے لیڈر کی شکر گزار ہوں کہ آپ صحیح جنگ لڑ رہے ہو ہر آنے والا دن اس چیز کے اوپر سٹیمپ کرتا ہے کہ آپ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم اس جنگ میں آپ سے آگے کھڑے ہیں چیمہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم تیرہ اگست کو یہ جلسہ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تیرہ اگست کو جلسہ ہے اس کا مقصد اس بات کا عیادہ ہے اس بات کی رویئن ہے کہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ساری طاقتوں کو وہ پولیٹیکل ہوں نان پولیٹیکل ہوں عوام ہوں کہ اس ملک میں جمہور کا نظام چلنا ہے اس ملک میں جس کو عوام نے منڈٹ دینا ہے اسی نے آگے آنا ہے اور اتمائی دانش کو ریسپیکٹ کی جائے اتمائی دانش سے ریفیوز نہ کیا جائے اتمائی دانش سے مو نہ موڑا جائے ہم نے دیکھا کہ اتمائی دانش عمران حان کے ساتھ تھی لیکن ہم نے سازش کی جب سازش کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتاؤں کہ کسی بھی ملک کی جو ایکانومی ہے اس کے پروڈکشن سینٹر دو ہوتے ہیں پروڈکشن سینٹر ہے اس کا ذرات پروڈکشن سینٹر ہے اس کا انڈسٹری وہ آئی ٹی کی ہو کنسٹکشن کی ہو آٹو کی ہو ٹیکسٹائل کی ہو انڈسٹری اور ذرات یہ دو پروڈکشن سینٹر ہیں دونوں پروڈکشن سینٹر کے جو آپ کہلیں راہ میٹیریل ہے وہ خاد کی شکل میں ہو وہ ڈیزل اور پٹرول کی شکل میں ہو وہ بجلی کی شکل میں ہو وہ گیس کی شکل میں ہو پاکستان میں تیس پرسنٹ سے لے کے سینتیس پرسنٹ تمام راہ میٹیریل کی کنزمشن کم ہو گئی ہے مثلاً مثال دیتا ہوں جنوری میں پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی خپت تھی بائیس لاکھ چالیس ہزار اے بائیس لاکھ ٹن منتلی اور جولائی میں اس کی کنزمشن یہ چودہ لاکھ چالیس ہزار ٹن پینتیس پرسنٹ ڈیزل اور پٹرول کی کنزمشن کم ہو گئی جنوری سے جولائی میں بجلی کی پروڈکشن جو پچیس ہزار میگا وارٹ تھی پچھلے سال اس ہزار سترہ ہزار میگا وارٹ میں پھیر رہی ہے اسی طرح خات سنتیس پرسنٹ کم استعمال ہوئی ہے اگر آپ کا انپوٹ ہی کم استعمال ہوئے تو آؤٹپوٹ کم ہوگا آؤٹپوٹ کم ہے تو ہم قید کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ کا جو آپ کہلیں کہ یہ جو سرسل سیکٹر ہے وہ بھی پیچھے جائے گا اس ملک میں بے روزگاری کا طفان آنے جا رہا ہے مہنگائی کا تو ویسے آپ کو پتا ہے آپ ڈائریکٹ ایفیکٹی ہیں اس کے اٹھتیس اشاریہ ستاسٹھ پرسنٹ اٹھتیس اشاریہ سٹھ سٹھ پرسنٹ مہنگائی بڑی ہے اب پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح مہنگائی نہیں بڑی تھی پریکٹیکلی ہم قید اور ڈیفارٹ دونوں کی طرف کٹھے بڑھ رہے ہیں اور گورنمنٹ یہاں تماشے کر رہی ہے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہونا چاہیے تھا ایک سو نوے روپے ایک سو پچاسی روپے اسے دو سو چالیس روپے بلے گئے اب دو سو چالیس روپے پہ دیاری لگا کے اب اس کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل انٹرنیشنل ایویویشن آف تا کرنسی اٹ کرنٹ ریٹ اس کا ہے اپنا ورلڈ بینک ایویویٹ کرتا ہے ایویویشن کا اس کا پراسس ہے جس دن ہماری حکومت گئی تھی ہم پوائنٹ نائن ایٹ یعنی کرنسی کی انٹرنیشنل ایویویشن تھی اور ہماری کرنسی ایکچول دو پرسنٹ کا فرق تھا اور پچھلے دن میں اس میں بیس پرسنٹ کا فرق تھا ایٹی ٹو پرسنٹ پہ تھی اور ایکچولی دو سو چالیس روپے پہ تھا ہونا چاہیے تھا ایک سو نوے روپے پہ سو آج اس کو واپس لاکے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایک آنو میں ٹھیک ہو رہی ہے اگر یہاں خاد نہیں ڈال رہی اگر یہاں ڈیزل کی کنزمپشن کام ہو گئی یہاں پہ بجلی کی کنزمپشن کام ہو گئی اگر یہاں پہ گیس کی کنزمپشن کام ہو گئی پروڈکشن کیسے بڑھ سکتی ہے سو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک اتماعی دانش ہے جو ہم نے ریفیوز کیا یہ جو آپ کہلیں کہ کہیں بت بنایا گیا ایک شہباز شریف کا کہ بڑا انورسٹیٹر ہے بڑا جنابہ پہلے ویجنری ہے لیڈرشپ ہے ایکسپیرینس ہے اس بوت کو پہلے مہینے ہی ٹوٹ گیا اور قوم اس کا چار مہینے بھی نہیں نکال سکی چار مہینے میں ہم کروڑوں لوگ عربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ملینز آف پیپل بے روزگار ہو گئے اور ہر آدمی بھگت رہا ہے کہ چالیس پرسنڈ مہنگائی بڑھ گئی لہٰذا میسن یہی ہے اتماعی دانش کو ریسپیکٹ کریں اتماعی دانش کو لے کے چلیں اور کل پرائم میریسٹر پاکستان سابقہ پرائم میریسٹر پاکستان اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف ان کا پیغام یہی ہوگا کہ اس ملک میں ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرائے جائیں اور لیول پلینگ فیلڈ دی جائے لیول پلینگ فیلڈ عدالتیں دیں لیول پلینگ فیلڈ الیکشن کمیشن دیں لیول پلینگ فیلڈ سارے عدارے دیں جو قانون آپ کہلیں نواز شریف کے بیٹے کے لیے ہے وہی شہباز گل کے لیے ہونا چاہیے جو قانون مریم کے لیے ہے وہی اس ڈرائیور کی بیوی کے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن نظر نہیں آرہا اگر نظر نہیں آرہا تو آپ اسلام کو آپ قانون کو آئین کو اجتماعی دانش کو انکار کر رہے ہیں اور جہاں جب ہسٹری میں کسی نے انکار کیا اس کا دین اس کا بغتان قوم نے بگتا ہے اس کا بغتان ساڑھے بائیس کروڑ لوگ بگتے ہیں یہ چند لوگوں کے فیصلے جو کسی دفتر میں بیٹھ کے کوئی موٹی دیواروں کے پیچھے بیٹھ کے کرتے ہیں اس کا الٹی میلی قوم کو نقصان ہوتا ہے سو ہماری گزارش یہ ہے کہ اجتماعی دانش کو رسپیکٹ کی جائے جمہوریت اس ملکہ چلن ہو اور جو سامنے آئے وہ آپ کہلے جس کو قوم سامنے لے کے آئے وہی یہاں حکومت کرے اور جب اپنا ٹینور پورا کرے دوسرا آگے آجے اس طرح ایک ٹینور کے بعد یہاں پرفامس کلچر ہو جائے گا جو پرفام کرے گا دنیا میں جہاں جمہوریت آئی ہے وہاں ٹرانسپیرنسی بھی آئی ہے ریل جمہوریت جہاں بھی ریل جمہوریت آئی ہے ہاندانی بادشاہت نہیں آئی وہاں پہ ٹرانسپیرنسی بھی آئی ہے وہاں ہشالی بھی آئی ہے وہاں رول آف لا بھی آئی ہے اور یہی جمہوریت کے سمرات ہیں وہاں تعلیم بھی آئی ہے وہاں صحت بھی آئی ہے یہی جمہوریت کے سمرات ہیں ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت جمہوریت نہ کھیلیں ہم جمہوریت کے سمرات تک پہنچے جو آج تک نہیں ملے لہٰذا اصل اصل مانڈیٹ کی عزت کرنا شروع کر دیں ہم انشاءاللہ جمہوریت کے سمرات تک بھی پہنچ جائیں گے تینکیو میری مچ بسیکلی یہاں پہ آپ کہلیں مختلف علاقوں سے جلوس آئیں گے تو آپ کہلیں سارے راستے جو ہیں وہ تو ڈیفنیلٹی ڈیزائن ہوا ہوگا آٹومیٹیکلی یو کن سے کہ سیلف ایکسپلینٹری ہوں گے اس کا ہم آج انشاءاللہ میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر میپ اور سارا جو سٹرکچر ہے وہ پارٹی انشاءاللہ کہ کس طرف سے کس طرف سے آنے والوں نے کہاں سے آنا ہے وہ بتا دیا جائے گا نہیں اس کا آج تو ٹراف پہلے حراب کی گئی تھی میں سمجھ دوں کہ آپ کہلیں آرسٹرو ٹراف تو اس وقت بگڑی تھی جب یہاں پہ یوتھ کنونشن ہوئے تھے تو اس کا آرسٹرو ٹراف فراب ہو گئی تھی اس کے بعد اس سے پرکٹس کے لیے تھی ایکس یہاں پہ نہیں ہوا تو اس نے آپ کہہ لیں کہ وہ صرف پرکٹس کے لیے استعمال ہو رہی تھی اب یہاں پہ پر آسٹرو ٹراف بشے گی اس کا آپ کہہ لیں کہ پراجیکٹ بنا ہوا ہے اس کا بجٹ ریلیس ہے بجٹ موجود ہے لہٰذا کہ وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے آج کل کہ جو پرانی آسٹرو ٹراف جو خراب ہوئی تھی وہ یہاں سے اٹھا کے پرکٹس کے لیے کسی ریجن میں بیجی جا رہی ہے اور یہاں پہ ایکچول آسٹرو ٹراف لگے گی لہٰذا یہ جو الزام ہے یہ الزام بسیکلی ہائی غلط ہے اور خراب کیا تھا ان لوگوں نے جو آج تنقید کر رہے ہیں یہاں پہ یوتھ کنونشن میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی بات کر دی انتہائی افسوسناک کہ کسی ڈرائیور جو ہمارے ساتھ سٹاف ہے ان کی فیملیز اور وہ بھی ایک بیوی اور بچی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے اس سارے منصوبے کا وہ میرا خیال ہے اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں آج پوری سوسائٹی اس چیز کے اوپر دکھی ہے ایک یہ ملک کے اندر نظام ملٹی لیڈ ہے کہ میرے لیے اور ہے مریم کے لیے اور ہے اور ہمارے جو عام آدمی ہیں جو غریب آدمی ہیں ان کے لیے اور ہے اور اسی نظام کے خلاف یہ ہماری جنگ ہے جہاں تک سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں یہ افیشل سٹیٹمنٹ نہیں تھی اب پہلے فواد بھئی نے جیسے بات کی کہ افیشلی جو سپوکس پرسن ہوتا ہے جو عودے دار ہوتا ہے جیسے فواد صاحب اور فروغ صاحب ہماری پارٹی کی پالسی دیتے ہیں لیکن چونکہ جس سینریو میں ڈسکس ہو رہا تھا وہ چونکہ آج محال اس طرح کا بنا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا لفظوں کا چناؤں بہتر ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے نہیں دیکھیں سینٹر میں وہ کر رہے ہیں جھوٹے مقدمے بنا کے جہاں تک پنجاب میں ہے تو پنجاب میں ہمارے لیڈر نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر نہیں بنانی بلکہ ہم اتنی تگری قسم کی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں کہ جھوٹی ایف آئی آر کوئی دے ہی نہ سکے جو دے وہی اس میں پکڑا جائے تو جنہوں نے قانون کو پچیس میں کے دن ہاتھ میں لیا تھا جن کے ایویڈنس موجود ہیں شواہد موجود ہیں ثبوت ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی اس کے علاوہ کسی ایک کارکن کے خلاف بھی کاروائی کو ہم بے انتہا کنڈیم کرتے ہیں اور ہم کریں گے بھی نہیں ہم تو مضمت کرنے والوں میں ہیں